بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین غریب افراد کے لئے بہت بڑی خوشخبری تیس ہزار پیک امداد حکومت پاکستان کی جانب سے دینے کا اعلان کر دیا ہے حتمی فیصلہ ہو چکا ہے وزیراعظم شباز شریف کی قابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہونے والے تمام مزدور غریب اور مزسک افراد کو خواتین کو جن کے بچے سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں غریب ہیں مزسک ہیں جو اپنا گھر کا خرچہ نہیں چلا پا رہے بیچارے پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان تمام افراد کو تیس ہزار پیک کی امداد دی جائے گی جس سے وہ اپنا غزر بسر کر سکیں گے تو میں آپ دوستوں کو مکمل طریقہ اپلائی کرنے کا بتاؤں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو دو منٹ کی ویڈیو ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لینا بہت آسان طریقہ ہے اپلائی کرنے کا تو چلیے آپ لائک کرنے کا طریقہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے بہنوں سے ماں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو تمام بھائیوں سے ریکویسٹ آئے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو ضرور سے تمام دیکھنے والے سبسکرائب کر لیا کریں نیچے سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کریں ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی آ جائے گا اس پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے حکومت پاکستان کی جانب سے امداد دینے کا اعلان کیا جائے تو اس کا نوٹکیشن آپ کو آ جائے گا تو ناظرین اب آپ کا ٹائم زائے کی بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آپ نے کرنا کہہ ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی آپ صرف شناختی کارڈ اور موبائل فون نمبر کی مدد سے کر سکتے ہیں اون لائن اپلائی ہوگی ایس ایم ایس کے ذریعے اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں ہے اون لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اوفیشیل 81 ویب پورٹل گوگل سے بھی اوپن کر سکتے ہیں تو آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر پہلے لکھنا ہے نیچے اپنا موبائل فون نمبر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد اپلائی کر دینا ہے بہت آسان طریقہ صرف یہ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اہل ہوتے ہیں تو آپ کو احساس پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا اور تیس ہزار پے کے لیے آپ کو اہل کر دیا جائے گا اور آپ کو تصدیقی میسی جا جائے گا 81 کتر کی جانب سے تیس ہزار پے کی امداد کا اگر آپ نا اہل ہوتے ہیں تو آپ کو امداد نہیں ملے گی اگر آپ غریب اور مستق ہیں پھر بھی آپ نا اہل ہوتے ہیں تو آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں شکایت کے ذریعے آپ اہل ہو کر تیس ہزار پے کی امداد حاصل کر سکتے ہیں